ہیلو اور بلکم ایک ایسیو تھا انہوں نے بولا ہے کہ وہ وارڈ کپ کے لئے فریش رہنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ باقی میچز سے دست پرداری کا اعلان کر رہے ہیں یہ شاید ان کا آخری آئی پیل ہو سکتا تھا ہے نیکسٹ آئی پیل سے شاید ان کو کوئی ٹیم پیک نہ کرے بائیو بابل سے مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ٹیم نے کوویٹ کے پیک میں کس طرح ٹف سیچویشن میں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ میں کرنٹین کو پرداشت کیا اور ان کے سٹریک رولز کو پرداشت کیا اور کسی سے بھی کوئی بھی گلہ شکوہ نہ کیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پی سی بی کو بائیو بابل منیجمنٹ سے ریلیٹڈ ٹف دیسیجن لینے ہوگے اور پلیئر کی سیفٹی اور ہیلتھ کا خیال رکھا جائے گا اور ان کی منٹل ہیلتھ کا خاص طور پر پر خیال رکھا جائے گا اور اندر صاحبہ نے ایشوین اور مورگن کے فیٹ میں بولا ہے کہ ڈیکے کو اس سیچویشن کو خود ہینڈل کرنا چاہیے تھے اور دونوں کا جو بھی مسئلہ تھا وہ گراؤنڈ کے اندر ہی ختم کر کے آنا تھا اور گراؤنڈ سے باہر اس مسئلے کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا اس کے علاوہ انگلینڈ کے فارمر کیپٹن کیون پیٹرسن نے اپنے ایک پیان میں کہا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم کو ایشز کے لیے اسٹریدہ نہیں جانا چاہی ہے کیونکہ وہاں پر کوویٹ کے رولز بہت سٹریکٹ ہیں اس کے جواب میں فاکس سپورٹس پر اسٹریلین ٹیسٹ کیپٹن ٹیم پین نے جواب دیا کہ اگر جو روٹ ان کے کپتان نہیں آنا چاہتے تو وہ تو وہ نہ ہیں اسی بھی ان کی جگہ کسی اور کو بھیج دے گی پلیئرز ایشز کھیلنے کے لیے مرتے ہیں محنت کرتے ہیں کہ وہ ایشز کے سکارڈ میں سیلیکٹ ہو جائیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی پلیئرز ایشز کھیلنے سے انکار کرے گا یہ پلیئرز کے پ اس سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ٹیم پین اب تو یہ بول رہے ہیں جب اسٹریلیا پر دورہ کرنے کی بات آئی ان کی تب فلاسفی کہاں گئی تھی جب سوٹ افریقہ کی ٹور کے لیے اسٹریلیا نے منع کر دیا تک کہ ہم نہیں جاتے وہاں پر کوویٹ کا بہت زیادہ پیک ہے اور سٹریکٹ رولز ہیں بائیو بابل سے تھگ ہیں جب کیون پیٹرسن نے یہی بات کی تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن دوسری نیشن سے ریلیٹڈ ان کے پھر فلاسفی چینج ہو جاتی ہے نیشنل � ٹوینٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں خائبر اور سیند کے درمیان میچ میں خائبر نے سیند کو زبردست مقابلے کے بات شکاستے دی خائبر کے جیت میں فخر زمان کی پرفارمس نے اہم کردار ادا کیا مارنے کی میچ میں سینٹرل پنجاب اور سوترن پنجاب کے درمیان ہونے والے میچ میں ہیدر علی کے اکانوے رنز کی اننگ کے بدولت سوترن پنجاب نے دو سو ایک رنز کا سینٹرل پنجاب کا ٹارگٹ چیز کر دیا اور بابو رازم کی سینچری رائے گان گئی سینٹرل پنج آپ کی پرفارمس کو امپروف کرنا ہوگا اور نیسٹ آنے والے میچز میں اس کو مزید بہتر کارت کردگی اور بولنگ کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس ٹرنا میٹ میں الائیو رہنے کے لیے اب سینٹرل اور دوسری ٹیمز بھی کافی کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیل رہی ہیں امید ہے آگے بھی ہمیں اچھے میچز دیکھنے کو ملیں گے اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا شکریہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ